صفائی بنسک ایمان خدا کے لئے جو بنسک ایمان والی حدیث ہے وہ بچے انہوں یاد کرانا ہے قدیعہ بھی یاد کرانا ہے علی قلعہ ایمان کاش کوئی سمجھ کے بولے یا میں نے پتہ لگ رہا ہے جنی بنسک ایمان والی حدیث ہے وہ تے اپنے پتر دے سینے پر رکھنا ہے وہ تے کتابات چھاپنا ہے وہ تے سکونیاں دیوارہ پر رکھنا ہے خدا کے لئے یہ یہ بنسک ایمان والی حدیث تے کتاباتے ہو علی قلعہ ایمان ہے ایک ہاتھ لسک ایمان کرئے ایک ہاتھ لسک ایمان کرئے مجھے پکا لگی جائے لسک دست کرتے ہوئے ہمارا دن صاف ہوا جب دن صاف ہوا تو علی قلعہ ایمان کی محبت ایک اور دولہ دنالی میں بائی دنائے میں کبھالے کرنا ہے میں دتی سی دعوت ہے نظامی سامنہ نظامی سامنہ کہ میرے زیر چکے نظامیہ در جملہ آگیا سنام اتائیں تے جانے سارے سامنہ اللہ کو تچاس آجے کی جملہ سناتا بات تو مجھے رکھیں بابِ دنائے محبوبِ الٰہی ہیں خادہ نظام و دین آلیہ جیڑا میرے سے جملے تناب ہو لیا اللہ بھی عزتی قسم کھڑا کر کے دعاے کنود نہ سناتی اتبار اسو ہی نہیں یا جگہ بدل لو یا ہونے سامنہ اللہ کہلو جملہ اتناب آگیا ہے کیامرہ بھائی کیامرہ بھمانا خادہ نظام و دین آلیہ خادہ نظام و دین آلیہ کہاں لگا بابا جی میں تھاں مر گئے ہیں آپ نے فرما کوئی طرح کی ہوئے ہیں کہ دا حضور میں بندے کو لینے سامن پجال آ رہے ہیں اس میں دیدہ جس کاغذ تھے مہدہ نکھیا سی نا اشتہان نکھیا سی مکرار نامہ جتے بندے آنے سائن ہوئے تھے گھمانا دے اوہ کاغذ گم ہو گیا ہلاک ہو گیا رہا ہے اگر کاغذ نہ لپا میرے پیس میں بھر جانے ہیں ملتے میرے باڈی فرماو آپ نے جدے آنسو تکے نہ فرمایا اگر کاغذ لپ گئے گا اگر منت ماننے بابے فرید دے نا دی شریعی بننا گا اے انتظر بڑی حق ورید حق ورید کیتے ہیں میں جملہ دے آنگا دے بھی رو دیکھا گا کرا بندہ ہن گولے گا انہوں نے کہا حضور شریعی تو میں ضرور بننا اور میرے کو جنہی جیڑا پنی آز حضور دے گئے ڈوبے ہیں تے انہوں نے بچے پکے پر مردر کتون شریعی نہیں خریدا آپ سرکار نے جی بیچے پوکر نے چھت پایا جیڑا فیلے دا سخت چھوٹا سکھا سی نا وہ دے حوالے کر کے کہنے جا یا جا کی شریعی نہیں خریدا وہ چاہیں چاہیں گیا دوکاندار پر انہوں نے دیتا سکھا انہیں دیتی شریعی مٹھائی توجہ رکھنا جیس کاغذ تھے انہیں مٹھائی پا کے دیتی نا انہوں نے پیسے دیتے سے انہوں نے اتنی شریعی نہیں آئی انہوں نے مٹھائی تکسیم کرنطبات جدہ انہیں غور میں کاغذ بکھیا کاغذ ہو اسی جڑا لگو ہے یا کتھے تے لے گئے ہو 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 خدا کی سکتی چکن چکنی کے کھرکتے بابا یہ تے دے رہا دی شریعی یہ کاؤن ہے بابا فرید فرید کاؤنے تے لوں پتا نہیں سہرا دے رہا دے زہرا دے اے جلیی ڈیلے جلی ڈیلے جلی ڈیلے جلی ڈیلے زہرا دے وقت پکار بھائی تہر سروت ہے جلی ڈیلے اُن تھی رہا ہے بہت اچھا جنہا پیپی پاکھنے درہ بہت ڈاکھنے خادنی کے نہیں حق ملات کر کے بھالے گا تے لوں پتا نہیں زہرا دے موسیقی 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 سوچی پہ گا میں جانا ہوں 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 ٹھیک ہے جناب اُٹھ سے بھی جا کے کرنا تینوں پتہ نہیں زہرہ نکل آندا کوئی اوقات نہیں کی بس بی بھی پاکدہ نکل بن جاؤکا نکل کی میں بننا ہی پہ بابے دمائے شیلی ربانی ہوں اے بھی کل میں یاد رکھتے ہیں بابے دمائے شیلی ربانی ہوں مینے شیلی ربانی ہوں مینے شیلی ربانی ہوں اے بابے دمائے شیلی ربانی ہوں سوچی پہ گا میں بھی کل میں مینے ربانی ہوں ایک پیڑے دا چودری گھوڑی ہے آہم در سے ملید تھی بات بڑا جنید آتا ہے انہیں اپنا کمی ناکا لیا اے ساتھی بندیں کہ فلان جو بھی یہ تے فلان کمی ہے فقیر نہیں بن رہی ہے اے جو بچ رکھے رہے ہیں اگر اے بند فقیر نہیں ہوں یا اللہ رسول نہیں ہوں فقیر نہیں ہوں میں نے نماز پڑھ دے غریب آدمی نہ پڑھ دا لیکن توجہ ہوگا ملی بربانی ہے میں نے پتا ہے تسی کے سنتے ہیں میں بلکی سنتے ہیں وہ پوڑی میرے کو آخر دے میں رکھا لکھا ہمیں پوڑی ہے مری جے میں وہ مجون ہے میرے کو لیکن میں دردہ جملہ جنا چاہنا کسی کے کاؤنسل سے ہزاروں دل تردتے ہیں کسی کا عمر بھرونا یوں ہی بیکار جاتا ہے سب ادردہ جملہ ہے خدا کیلئے خور لو پیڑ دا چودری دلیا اپنے کرو اپنے مزارے نو لیا نال کہتا میں ہاں چودری تو اے کمی میرے پیر تھی عادت ہے ہی کوئی برطل چھو روکی کھپا دیں میرے اپنا روکی نہیں کھپا دیں انہوں نے کہے جی کیوں انہوں نے کہا بے کھپا دیں تو میرا مزارہ ہے تو میرا کمیت نہیں چودری ہے چودری ہے کمی نے بھی جا کے اسلام برطل چھو روکی کھپا دیں اوہ پچھے ہوگا کہ میں دیں گے میرے میں بے کروکی کھا دیں کسی اور نہ کھا ہی میرے نہ لگ رہی تو میرے نہ کھا دیں تو مکا پڑی بان نہ کوئیوں پرخواست کھا دیں جیدو آستانے دے پہنچے تھے کوئی اس وقت کوئی ہو اور مرید کوئی نہیں سی بیٹھا کہ لو کر لے نہ دیں بابا جی بیٹھیں چودری نے جا کے اسلام عرض کی تھا اس چودری دے کمی نے بھی جا کے اسلام عرض کی تھا سائین نے فرمایا ابھی لنگر مرواؤ جیدو لنگر آگئے میں ایک چنگیرے چنچا در روٹیاں تکنالی چشاندن آیا فرمایا بیریو روٹی کھاؤ چودری بیریہ کھاما لے غریب آدمی لاکھوں نے چھو بیٹھا ہے اکھاں چانسو آگئے آپ نے فرمایا روٹی نہیں کھاندھا کہتا سائین پوکر نے فرمایا یارا روٹی کھا جتوں ہیں اٹھوں توں ہیں اتنا روٹی جو نہیں کھاندھا آنسو ہوگے تیز قدمی دیکھ کے کھاندھا بابا دوسری کے اندے روٹی کھا ایک اندہ تو میرا کمی ہے میرے میں لکھے روٹی نہ کھائیں شیر بانی اترد گئے فرمایا دوسرا برطر مرواؤ دوسری چنگیر مرواؤ دوسری کنالی سالن مرواؤ سالن ہی آگیا روٹیاں ہی آگئیا آپ نے صغریب آدمی اور اشارت رہایا کہ دناؤ بھی لیا تو چودری دا کمی ہے تو میں حسین دنانے دا کمی ہے اب ایک اللہ کھائے گا ایک اللہ کھائے گا تو تمہیں دا کمی ہے میں زہرہ دے بابے دا کمی ہے ہاں جب دینے والے دے کمی دنال چودری دا کمی وہ بھی کھائے گا اس کمی نے چودری دے کمی میں شیر بانی دنال روٹی کھا کے دنال باگیا گیا لوگ کو امیران امار ہے دولت دا تغریب آدمان مدینہ امیران امار ہے دولت دا تغریب آدمان مدینہ مدینہ کی چوچنس جبنیا ایک جان کا دنال مدینہ کارکر باگ sections ہے کہ سفر قمیل ہے وقت قمیل ہے اور آج تو سننے والا بھی کوئی رنگ قمیل ہے ہرے سیدہ مجھے بچے ہیں آئندہ کی بھی محتاج ہو جاؤ جب محفل ہو تو کم ات کم بچوں کو پیچھے بچانا ہے اور کسی بات کا خوف نہیں ہوتا ایک بات کا خوف ہوتا ہے سمجھ ڈار بندی آگے پیچھے ہوں تو سبحان اللہ کہنے میں محبت ہوتی ہے اکھاں بچے اکھاں پا آکے بندہ سینے جو سینہ بچے افیر محمدہ پتہ لگ رہا ہے اسی طرف پچھوں کے بچے ہو بچے ہیں کہ بچے ہیں پھر بچے ہی نے پھر بچے ہی نے ایک وہ بھی بچہ تھا جب مزدن لبنی کے دروازے پہ تھا میرے فلال کی نکلے ہوتا رہا تھا آنکھیں بند کر کے مسلمان نہیں تھا جب شمین پہ پہنچا تو سین کہیں گے تو مسلمان بچوں نے اور سارے بچوں نے مذاب کیا ادھر ادھر یہ مسلمان ہے ادھر حضور آگیا ہے اور یاکر اس کے سر پہ حاضرہ کے فرمایا بیٹا آزام دیا کر جو بلال کی نکل اتارتا ہے مجھے بڑا ہی پیارا لگتا ہے برادرہ نے سلام بہت شکریہ ہم لوگوں کا ایک وہ ناتھان آپ کے حوالے کر رہا ہوں انچالا ان کے بعد جس کلاب کے لیے مجھے شدر سے حکمہ وہ پانچ منٹ ہوں گا اور ہم سے اجازت لے روں گا یہ وہ ناتھان ہے جب پہلی مرتبہ شباز صلی اللہ ساتھ سے بلی ملاقات ہوئی تو بس ایسے سادہ سے ازداز میں ہوئی میں ایک وقت یقیناً کئی عمرے کے ٹکٹ مصور ہو چکے ہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے بس جدر بھی جاتا ہے اتلاسان محمد چھوڑ کے چلا جاتا ہے میرا مقصود سناف خانِ مصطفیٰ شہرِ ویہاری سے تشریف لائے ہمارے مہمان جنابِ محترم محمد شہواز سمی صاحب سے منتمش ہوں کہ وہ اپنی حاضی بش کریں اور ان کے بعد ابھی اطلاع مل چکی ہے بھائی آنا سے کہ حافظ محمد رہان وہ روفی صاحب وہ تشریف لات چکے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے بعد ان کی حاضی ہوگی اس کے بعد وہ ہمیں حد درود و سلام تک اور دعا تک لے جائیں گے ایک نعرہ بلند کریں نعرہ چکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ تکویر نعرہ محمد رہا جائیں تو بڑی میر بانی جن کیا کہ خانی جگہ ہے یہ میر بانی فرمائن ہے بہت شکریہ میر بانی کیجئے گا میر بانی کیجئے ذرا آگیا گیا تشریف دیں بیٹا آپ خموش ہو جاؤں آپ خموش ہو جاؤں چیک ہے؟ کوئی بچہ نہیں ہو جائے گا آپ آگیا گیا تشریف دیں جی میر بانی جناب میں دعا کرتا ہوں یہ آپ نے مہمان ہے تو مہمانوں کی قدر کرنا شہر اکارا کا ایک رسم بھی ہے اور مزاج بھی بڑا اچھا ہے یہ مزاج ہے بہت اچھے ہو گیا آپ اپنے مہمان کی قدر کرتے ہیں آپ اس لیے کوشش کیجئے گا کہ دو دو قدر جن کے آگے خانی جگہ ہے وہ آگے پر کریں محمد شہباز سمی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں